بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت آفیت اور سلامتی کے ساتھ ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو خیریت آفیت اور سلامتی کے ساتھ رکھے معزز خواتین و حضرات آج جو وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں آپ نے تھمنل اور ٹائٹل پر دیکھ لیا ہوگا کہ یہ اسم عاظم کا وظیفہ ہے اسم عاظم کیا ہے اسم عاظم وہ ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنی ساری حاجات کو اپنے رب سے پورا کروا سکتا ہے یہ اللہ رب العزت کا پیارا سا نام ہوتا ہے اور اس نام کے ذریعے سے گزرگان دین اور بڑے بڑے علیاء اکرام اپنے رب سے ہم کلام ہوتے ہیں اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں اور اسی اسم عاظم کے ذریعے سے وہ اپنی ساری مرادیں اپنے رب سے پورا کرواتے ہیں تو معزز خواتین و حضرات آج کا جو وظیفہ ہے یہ اسم عاظم کا وظیفہ ہے دولت آپ کے گھر کی نونڈی بن جائے گی جس دولت کے لیے آپ پرشان ہوتے ہیں وہ دولت آپ کے پیچھے آ جائے گی تو چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف آج کا ہمارا وظیفہ کچھ یوں ہے کہ اول آخر گیارہ گیارہ بار درود پاک پڑنا ہے محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ الفت کے ساتھ اور سواب کی نیت کے ساتھ پھر انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو دیدار مصطفیٰ بھی نصیب کروائے گا تو جب دیدار مصطفیٰ ہو جائے تو پھر بھی بہت بڑی دنیا کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ دنیا کے اندر خواب میں دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جائے تو خیر گیارہ مرتبہ درود پاک پڑنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کا نام یا اللہ یا کریم اور اس کے ساتھ اسم عاظم یا حیو یا قیوم یا اللہ یا کریم یا حیو یا قیوم یہ آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ یہ نام پڑنے ہیں انشاءاللہ آپ کی مرادیں پوری ہو جائیں گی آپ پر جادو ڈونا تعویزات نظر بعد اور یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی اور آپ بالکل چین راحت اور سکون کے ساتھ زنگی گزاریں گے اور آپ اتنے مالدار ہو جائیں گے کہ لوگ بھی آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کون سا ایسا وزیفہ کرتے ہیں تو معزز خواتین و حضرات یہ وزیفہ تین سو تیرہ مرتبہ اول آخر گیارہ گیارہ بار گرود پاک پڑھ کر آپ نے لگتار سات دن کرنا ہے پھر دیکھیں کہ آپ کے گھر کی ساری مشکلات کیسے دور ہوتی ہیں